جگنو فوڈ مقبول ہو چکی ہے ٹوپ پر بکتی ہے بہت زیادہ فلیور فول ہے آج ہم آپ کو وہ تمام راز بتائیں گے جو کمرشل ریسپیز کے لئے ہوتے ہیں اور آپ اس میتھڈ کو فالو کر لیں جو جو دمچی کے شوقین ہیں آپ اس میتھڈ کو فالو کر لیں اللہ کے حکم سے آپ مجھے کال کر کے میرا تھنکس ادا کریں گے انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ایسا لا جواب بنے گا یہ بنانے کے لئے ہم نے دو کلو دمچی لیے میں نے اچھے برینڈ کی دمچی لیے مینیو سے میں نے دمچی پر شیز کی تھی صاف ستری یہ اس طرح سے ملتی ہے دو کجی کا پیکٹ ہوتا ہے اور آج کل اس کا ریٹ تھوڑا سا آئی ہے تقریبا یہ مجھے نو سو روپے کا پیکٹ پڑا تھا اس میں میں نے تین ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹو شامل کر دیا ہے اسی طرح ڈیر ٹی سپون میں نے اس میں لال میش کا پورڈر شامل کیا ہے آپ اسی طریقے سے اسی کوانٹر ٹی میں اسی مقدار سے بنائیے گا بہت مزیگی بنے گی ڈیر ٹی سپون اس میں میں نے لال میرچ جو کٹی ہوئی میرچ ہے چیلی فلیکس ڈیر ٹی سپون وہ بھی شامل کر دیا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون حلدی کا شامل کیا ہے حلدی بھی اچھے برینڈ کی اچھی کوالٹی کیا ہے گرم مسالہ پاورڈر ہے وہ ایک ٹی سپون شامل کیا ہے اسی طرح اجوائن ہے وہ بھی ایک ٹی سپون لیکن یہاں پر جو زیرہ پاورڈر استعمال کر رہا ہوں کٹا ہوا زیرہ دردرہ زیرہ وہ دو ٹی سپون شامل کرنا ہے چائنا سالٹ ہے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ چکن پاورڈر ایک ٹی سپون اس میں شامل کر دیں سفید نمک ہے جو عام نمک ہوتا ہے وہ ایک ٹی سپون اس میں شامل کیا ہے دو کلو کی ریسپی ہے یہ فود کلر اس میں ہم شامل کریں گے زردہ رنگ تقریباً ہاف ٹی سپون اس میں شامل کیا ہے اس میں دہی نہیں لگتا بعض لوگ اس کو دہی کے ساتھ بناتے ہیں لیکن جو اصل ریسپی ہے جو چٹخارے دار صحیح مزے دار ہے وہ ریسپی میں آپ کو دے رہا ہوں اسے بہت سارے لوگ کاروبار کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک برکت ڈالے گا آپ اس کو میتھرڈ کو فالو کیجئے گا اس کو ہم رکھ دیں گے اب تقریباً دو گھنٹے کے لئے فریج میں دو گھنٹے گزر چکے اب ہم اس کو لگا لے لگے ہیں سیخو پر یہ میرے شاگیرد ہیں موبین بھائی جو میرے گھر میری ہیلپ کے لئے آئے ہوئے ہیں اور یہ آپ کا بھائی ہے جگنو بھائی یہ دیکھیں اس کو ہم سیخو میں لگا لیں گے اس کو سیخو میں لگانا بھی ایک سیکونس سے ہوتا ہے تاکہ لگی ہوئی بھی اچھی لگیں آگ ہم نے جلا لی ہے ہمیشہ خیال رکھا کریں آگ جلاتے ہوئے کہ پیٹرول والے ہاتھوں سے آگ مت لگایا کریں خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے آگ لگاتے ہوئے بہت خیال کیا کریں آگ ریڈی ہو چکی تھی کوئلہ ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس پر دھمچی پکاتے ہیں ساست دوسرے تکے بھی ہیں لیکن ابھی میرا مقصد آپ کو دھمچی کی رسپی دینا ہے یہ دھمچی جو ہے بڑی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اس کو نہ تو گھی لگانے کی ضرورت ہوتی نہ آئل وغیرہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر خود بہت زیادہ جو ہے وہ چربی ہوتی ہے یہ مرگی کی ٹیل جو ہوتی ہے ٹیل کا جو میٹ ہوتا اس کو بولتے ہیں دھمچی لہور میں اب یہ بہت زیادہ بکتی ہے یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے ہلکی آنچ پر اس کو پکاتے ہیں یہ دیکھیں ہاف ڈن یہ تقریباً ہو چکی ہے اس کو ہم چاروں طرف سے اس طرح سے سیکھ لگائیں گے آپ دیکھیں اس کی لوک اس پر لگے ہوئے انگریڈینٹس بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اور وہ مزیگی بات یہ کہ کوئلے کے سیکھ سے وہ جلتے بھی نہیں یہ دیکھیں جی تقریباً پندرہ منٹ میں ہماری دھمچی تیار ہو چکی ہے اس کو مزیم سے سکھائیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ